آج جو دنیا بھر کی پریشانیاں مصیبت ہیں ہم پر مسلط ہیں اے لوگوں توجہ کرو تمہاری اور ہماری مصیبتیں جو ہم پر آئے ہوئی ہیں یہ ہمارے عمال کی وجہ سے ہم تو اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہ وردوان کے چانے والے ماننے والے محبت کرنے والے ہیں جو تین سو تیرہ غزب بدر میں آتے ہیں تو ہزاروں کے دانت کھٹے کر دیتے ہیں ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس قدر غلبہ اتا فرمایا کیا خلافت فاروقی کو بھل گئے کیا خلافت صدیقی کو بھل گئے کیا عثمان گریر رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا مشکل کشا شہر خدا کرم وردوالہ وجل کریبی خلافتوں کو بھل گئے کیا تم عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافتوں کے واقعات کو بھل گئے بھل گئے مسلمانوں نے کیسے ترقی کی مسلمانوں کو کتنا عروج اور کس قدر غلبہ رصیب ہوا بھل گئے کیوں نیکی پریزگاری تقوی امانداری محبت اور پیار کا دور تھا نیکی کی دعوت دی جاتی تھی مرائی سے بنا کیا جاتا تھا ایک دوسرے سے محبت کی جاتی تھی اپنے وعدوں کو وفا کیا جاتا تھا مسلمان یہ وعدہ خلافی نہیں کرتا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدی سے پاک کو اور صدی سے پاکے انشان کو دل کے کانوں سے سنو جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو علمہ مسلط کر دے ارے جب اللہ ہی مسلط کر دے ارے کون ہٹا سکتا ہے ذرا سوچائے گا اسی رب کی بارکہ میں جب حافی مانگے گئے یا اللہ حاف کر دے ہم تھکے دشمنوں کے تسلس سے بولا ہم تھکے ہمارے گھر کے گھر اجڑ گئے ہیں ہمارے شہر کے شہر اجڑ گئے ہیں ہم دماؤ برباد ہو کر بلا ان دشمنوں سے ہمیں نجاتے ان دشمنوں سے نجاتے تیری امت مرے تیرے دین کے دشمن تیرے حبیب کے دشمن ہم پر مسلط ہیں ہمیں ان سے نجاتے اگر ہم اس اپنی زمین کو ہمارے گھر کو اللہ کی فرما برداری سے بھر دے مجالیں کہ کسی ایک ایج پر بھی کوئی اللہ کا دشمن ہم پر مسلط ہو جائے ہمیں ہمارا رب بچائے گا میرا رب قادر مطلق ہے وہ ابابیل کے پرندوں کے ذریعے ہاتھی والوں کو حلق فرماتا ہے ہم کمزور ہو گئے ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہاں 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 ایمان 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 اپنی خیرت ایمانی کو پہچانو اپنے جذبہ ایمانی کو پہچانو تم کیا تھے کیا ہو گئے یہ حالت دیتی ہمارا منکل ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسری میری سنت جب تک ان کو تھامے رہو گے مضبوط رہو گے اور جب ان کو چھوڑو گے تو تم پر دشمن یوں ٹوٹے گا جیسے بھوکے دستر خان پر ٹھوٹے عرض کی گئے یاقا کہ اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے ارشاد فرمایا تعداد میں زیادہ ہو گے مگر ایمان میں کمزور ہو جاؤ گے